فیرے زیرہ سا جاری رکھے گا یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان دالے سبھی میں نے چھان دالے تیرے پائے کھانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اب تجھے حمد ہے خدایا یہ ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور ساتھی رب کریم کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے حمد و نات کو کس طرح پیارے انداز سے سرکار اعلیٰ عزت امام علیہ السنت نقل کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ عزت کی جو شاعری ہے یہ اسم توحید کا بیان اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعریف بہترین تعریف اور بہترین لفظوں میں تعریف خوبصورت سے خوبصورت لفظ جو آلہ حضرت کی پاس آیا آلہ حضرت نے اس کو لے لیا اور ساتھ تمنا یہ رکھتے ہیں آلہ حضرت کے سنائے سرکار ہے وظیفہ یہ دیکھیں عاشقوں کی بات ہی بس یہ جو کچھ سوچ ہے نا آلہ حضرت نے جو سوچ دی نا ہماری سوچ اگر بنی تو دینے والی شخصت آلہ حضرت کی تھی آلہ حضرت کو سوچ کہاں سے آئی میرا حضرت نے آلہ حضرت کو سوچ پیارے آقا کی بھارگاہ سے آیا کرتی ہوئی حضرت نے بھارگاہ رسالت کا فیس مدینہ منورہ سے برائرہ فیس الحمدللہ اور پھر آلہ حضرت کو جتنی محبت امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جتنی محبت غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تھی گویا کہ اولیاء کرام کے عشق و محبت کا سمندر آلہ حضرت کے سینے میں موجزن تھا اور یہ پھر قلم جب چلتا تھا تو پھر تو کہتے ہیں حضرت خود ارس کرتے ہیں کہ سنائے سرکار ہے وظیفہ وظیفہ ہوتا ہے لہا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنہ تعریف سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ تعریف بیان کروں یہ میرا وظیفہ ہے تمنا یہ کہ میرا آقا قبول فرمال ہے میں کہوں گلاموں آپ کا وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا جس کو نہ شاعری کی حوث تھی نہ شاعری کی پروا تھی اس کی قلم کی رفتار دیکھو کہ آج تک دنیا دنگ ہے کہ یہ شاعری آئی کہاں سے تھی احمد رضا کے پاس لکھتے ہیں نہ شاعری کی حوث نہ پروا ردیف کیا کیسے قافیہ تھے یہ ردیف و قافیہ یہ شیر کی اسطلعہ تو ردیف کیا کیسے قافیہ تھے آلہ حضرت کی خصوصیت چار زبانوں میں لکھ دیا لم یعتی نظیروکا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جانا سبحان اللہ اور اس میں بھی آلہ حضرت کی محبت دیکھئے عربی زبان سے کہ اس قلام کا آغاز بھی آلہ حضرت نے عربی زبان سے کیا ہے چار زبان ہیں اس میں عربی فارسی ہندی اور اردو آلہ حضرت نے عربی فی نظرین مثلے تو نہ شد پھر فارسی لی پیدا جانا پھر اردو اور ہندی کو لے کر چلتے رہے آلہ حضرت کی صرف زندگی کا ایک پہلو جس کو آلہ حضرت کی شاعری کہتے ہیں ناتیہ شاعری جس کو کہتے ہیں حمد بھی ہے اور یہ صرف حدائق کے بخشش لے لی جائے آلہ حضرت کی تو بے شمار تسانیف ہیں بے شمار آلہ حضرت کے علوم و فنوں نے ایک فن کی بات کر رہا شاعری اس شاعری کے ایک فن کی بات کرے تو توحید اور رسالت کا بیان صحبہ کرام علیہم و ردوان کی عظمت و مقام کا بیان خلفہ راشدین کی عظمت و مقام کا بیان اہلِ بیتِ عطار کی محبت و مقام کا بیان قرآنِ پاک کی تفسیر اس کے اندر آحادیثِ مبارکہ کی شروحات اس کے اندر فقہی جزیات اس کے اندر منطق دیکھیں تو منطق کے جزیات اس کے اندر اس کے علاوہ آحادیثِ مبارکہ قرآنِ پاک کے اندر یہ واقعات بیان ہوئے ان واقعات کی نشاندہی اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو امہات المومینین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحابہ اکرام علیہم و رضوان ان سب کے مقام و مرتبے کی تفسیلات اس کے اندر اور پھر آئمہ مجتہیدین کے مقام و مرتبے کی اشعار اس کے اندر اصحابِ بدر کا بیان دیکھو تو اس پہ ملتا ہے اصحابِ اخوت کا بیان دیکھو تو اس پہ ملتا ہے یعنی ایک پوری کے پوری آلہ حضرت کی ہدایہ کے بخشش کو اکترہ رکھو صرف آلہ حضرت کے سلام پر بات کرے تو آلہ حضرت ہے گویا کہ اس کے اندر گویا کہ کئی عنوان بیان کر دیئے صرف سلامِ رضا میں جو ساری دنیا میں عاشقانِ رسول بالخصوص جمعہ کے دن کہ ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے بالکل جمعہ کے دن کہ خاص دن ہے خاص وہ ایام ہے خاص وہ یوم ہے جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص درود و سلام کے نظرانے اس شاق پیش کرتے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس دن قبولیت کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں اس دن دنیا کے اندر اس امام احمد رضا کے صلات و سلام کے ننکے بجتے ہیں اور گویا کہ اس شاق جم جم کا پڑھتے ہیں مصطفیٰ یہ عالی حضرت کا سلام ہے یہ عالی حضرت کا سلام ہے اور اس سلام کی خصوصیت یہ کہ یہ سلام کا جو پہلا مصرہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام اسی پورے سلام کا جو آخری مصرہ ہے اسی مصرے پہ ختم ہوتا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام جس مصرے پر کلام شروع کیا اسی مصرے پر کلام ختم کیا لیا میرے امام احمد رضا جیسا کوئی شائر یہی کہتی ہے بلبل بھاگ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ اُدا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی قسم موسیقی